اسلام علیکم ناظرین آج چوبیس جولائی دو ہزار اکیس ہے اور ناظرین یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ کل پچیس جولائی کو آزاد کشمیر میں انتخابات کا انعقاد ہونا ہے اور آزاد کشمیر میں انتخابی مہم جو ہے وہ اروج پہ نظر آ رہی ہے چنانچہ آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں چند تلخ کلامی کے واقعات بھی پیش آئے فائرنگ کے واقعات بھی ہوئے چنانچہ تحریک انصاف کے چند رہنماؤں پہ اور نون لیگ کے بھی چند رہنماؤں پہ جو ہے حملے ہوئے پولیس کو مداخلت کرنی پڑی دونوں گروپوں نے ایک دوسرے کے خلاف تھانوں میں مقدمات بھی درج کرائے مزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے بھی ایکشن لیا اور علی امین گنڈا پور صاحب کو آزاد کشمیر سے نکل جانے کے احکامات جاری کیے چنانچہ جو ذرائع ہیں جو معتمد ذرائع ہیں ان کے مطابق اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب واپس بھی آ گئے تھے لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ آزاد کشمیر گئے ہیں الیکشن کمیشن کے احکامات کے باوجود بھی چنانچہ اب ہوا کیا کہ اس انتخابی مہم کے دوران ہمیں تلخ جملوں کا توادلہ بھی نظر آیا مریم نواز اور عمران خان صاحب کے ماں بہن جو ہے وہ جو تلخ جملوں کا توادلہ ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا کہ مریم نواز نے کیسے مذہب کارڈ کیلنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ آپ کے بچے یہودیوں کی گود میں پل رہے ہیں اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جنیت صفدر کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ جو پولو کھیلتا ہے برطانیہ میں جو کہ شہزادوں اور بادشاہوں کا کھیل ہے تو یہ سب کچھ آپ نے دیکھا مریم نواز نے ایک تقریر کی تھی جس میں کہا تھا کہ جیسا مو ہوگا ویسا تپڑ ہوگا تو اب اس کے مقابلے میں جو تحریک انصاف کے جو رہنما ہے علی امین گنڈپور نے ایک تقریر کی ہے اور باقاعدہ طور پر یوں سمجھ لیں کہ تھرٹ کیا ہے دھمکی دی ہے کہ آپ اپنی حد میں رہے ہیں مریم نواز کو کیا کہا ہے انہوں نے کہ ڈاکو رانی آپ کہتی تھی کہ جیسا مو ویسا تپڑ ہوگا پھر کہا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے آٹھ کروڑ روپے عوام کے اپنی سرجری پہ لگائے ہیں میں آپ کی سرجری اتار کر قوم کو آپ کا اصل چہرہ دکھاؤں گا اور آگے چل کے کہتے ہیں کہ اپنی بیٹھی کی شادی میں آپ نے نریندر موڈی کو انوائٹ کیا تھا تو اس میں آپ نے بتیس کلو سونا پہنا ہوا تھا یعنی کہ علی امین گنڈپور نے اعلان کر دیا ہے کہ میک اپ اتار دیا جائے گا مریم نواز کا اور قوم کو ان کا جو ہے اصلی چہرہ دکھا دیا جائے گا اس کے لئے انہوں نے کہا کہ میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا اب یہ اس قسم کی انتخابی مہم چل رہی ہے پہلی تو بات یہ کہ جو بتیس کلو سونا جو پہننے کی بات ہے یہ ایگزیجریٹڈ فگر ہے اس کے حالے سے میں نے بھی تحقیق کی ہے اس قدر سونا پہننا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے تو یہ ایگزیجریشن ہے بلکل ایسے ہی جیسے مراد سعیر نے کہا تھا کہ دو سو ارب ڈالر جو ہیں وہ حمل آئیں گے سو ارب ڈالر آئی ایم ایف کے موہ پہ ماریں گے اور سو ارب ڈالر جو ہیں وہ اپنی قوم پہ لگائیں گے تو بلکل یہ ویسے ہی فگر جو ہے نا انہوں نے دی ہے علی امین گنڈپور نے مریم نواز نواز شریف ان لوگوں کے ساتھ میرے بھی اختلافات ہیں اور میں عمومی طور پر ویڈیوز ہی ان کے خلاف کرتا ہوں لیکن اس طرح کی جو نا غیر منطقی جو نا فگر جو ہے وہ کوئی تسلیم نہیں کی جا سکتی کیونکہ ہم جانور تو نہیں ہیں انسان ہیں بھئی اپنی اکر سے سوچتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں لیکن بارہ حال اس قسم کے فگر جو ہے نا اس قسم کے الزامات کا تبادلہ ہوا ہے اب افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کے بعد راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہیں وہ میدان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خواتین کی عزت نہیں کی جاتی پی ٹی آئی میں ماں بہن بیٹی کی عزت نہ کرنا یہ پی ٹی آئی کا کلچر ہے اب یہ کہہ کون رہا ہے راجہ فاروق حیدر چار سے پانچ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں میں نے آہ بقاعدہ بتایا تھا تفصیل کے ساتھ کہ راجہ فاروق حیدر کے ساتھ جب وہ ایک عوام میں موجود تھے سوالوں کے جواب دے رہے تھے ایک بزرگ خاتون بیٹی ہوئی تھی اور انتہائی غلیظ ترین گالیاں دی ہیں اس راجہ فاروق حیدر نے اپنے سی بزرگ خاتون کو گالیاں دی ہیں تو یہ لیکچر دے رہا ہے کہ کس کی عزت نہیں کی جاتی خواتین کی عزت نہیں کی جاتی جو کہ اپنی ماں کی عمر کی خاتون کو بزرگ خاتون کو وہ گالیاں دے رہا تھا اور لوگوں کے سامنے وہ گالیاں دے رہا تھا تو یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ خود فرشتے آپ بن جاتے اور دوسروں کو آپ برا بلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ رانا سناولا نے بھی پھر اس کا جواب دیا لیا مینگنڈاپور کی بات کا اور کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت تین چیزوں پہ چل رہی ہے شہد پہ پاورڈر پہ اور جھوٹ پہ اب پاورڈر کا اشارہ جو ہے ان کا وہ عمران خان کی طرف تھا شہد کا اشارہ جو ہے وہ علی امینگنڈاپور کی طرف تھا تو یہ اب آپ دیکھ لیں کہ اس قسم کی انتخابی مہم چل رہی ہے not in overall context کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اچھی بات کر لیتے ہیں ٹیک ہے عمران خان صاحب نے بھی تقریریں کی تو definitely اس میں انہوں نے کوئی گالم گلوچ تو نہیں کی اور کشمیر کے حوالے سے بات کی مودی کلالکارا یا سوئی گلانی کا نام لیا علی گلانی کا نام لیا اور مطلب دلیل سے بات کرنے کی کوشش کی اور چند اقدامات بتائے کہ ہم کیا کچھ کریں گے یہاں پہ تو overall تو نہیں لیکن یہ جو second or third tier جو leadership ہے انہوں نے بارہ حال اخلاقی حدود کی دھجیاں بکہ رہی ہیں اور اس طرح انتخابی مہم وہاں پہ چلتی ہوئی نظر آئی ہے overall کہ آپ دیکھ لیں کہ ایک دوسرے کی خلاف اس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے بجائے اس کے کہ منصور پیش کی جاتے تمام پارٹیوں کی طرف سے کہ ہمارے پاس آپ کے مسائل کا جو مدعوہ ہے وہ اس طرح ہوگا یہ steps ہیں یہ procedures ہیں جو ہم adopt کریں گے اور اس طرح آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں اس کا حل جو ہے منطقی انجام تک پہنچائیں گے تو یہ چند الزامات کا تبارلہ تھا اب ناظرین یہ ہے کہ اس سے گزشتہ والی ویڈیو میں بھی آہ میں چند گزارشات پیش کر چکا ہوں کہ ایک سروے جو ہوا ہے تو اس سروے میں عوام نے جو مقبول لیڈر ہے 67% عمران خان صاحب کو اور 49% بلاول کو 48% شباز شریف کو 47% نواز شریف کو اور 45% مریم نواز کو ازاد کشمیر میں مقبولیت حاصل ہے 44% لوگوں کے مطابق پی ٹی آئی کو ووٹ پڑھیں گے زیادہ 44% ٹھیک ہے حکومت ان کے بنے گی 12% نون لیگ اور نو پرسنٹ جو ہے پیپلز پارٹی تو یہ ایک ویڈیو میں پیش کر چکا ہوں تو سروے کے نتائج یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہاں پہ عمران خان کی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت کے زیادہ چانسز ہیں اور ویسے بھی تاریخ رہی ہے ناظرین کہ جہاں جس میں جس کے سنٹر میں حکومت ہوتی ہے آزاد کشمیر میں اسے کی حکومت ہوتی ہے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ایسا ہوا نون لیگ کے دور میں بھی ایسا ہوا لیکن اگر آپ اس بار امتاری کے انصاف جل جاتی ہے اور دھانلی کے انظامات لگائے جاتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی جب آزاد کشمیر میں آئی تھی جب نون لیگ آزاد کشمیر میں آئی تھی تو اس وقت وہ بھی پھر دھاندی کے ذریعے آئے تھے اور ایک بند و بس کے ذریعے آئے تھے تو پھر تو یہ بات ماننی پڑے گی نا لیکن اس وقت پھر یہ نہیں مانیں گے اس وقت یہ کہیں گے کہ نہیں جب ہم سنٹر میں حکومت میں تھے تو یہ ہمارا حق تھا حکومت میں آنا آزاد کشمیر میں تو یہ ایک دھورہ رویہ ہے جس کو ترک کر دینا چاہیے اور انتخاب انتائج کو کھلے دل سے تسلیم کر لینا چاہیے فیل وقت آج کی اس ویڈیو میں اتنے اللہ حافظ